بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم نور سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن سعودی عرب نے تیل بند کیا نہ ہی پیسے مانگی ہیں شاہمود قریشی اسرائیل سے مطالق بھی پاکستان اور سعودی عرب کا موقف ایک ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہیں بھارت جو کہتا رہے کہتا رہے ہم سیپک کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے وزیر خاجہ شاہمود قریشی کی پیس پانکنس پنجاب نے پندر ستمبر سے سکول کھولنے کے لیے ایس او پیز جاری کر دیئے سکولوں میں انڈور گیمز جھولے تقریری مقابلے ماننگ اسمبلی پر پابندی ہوگی ماسک پہنا لازمی اور ہاتھ ملانے پر پابندی ہوگی یومی ابنادے پر بچوں کا ٹمپریشر چیک دیا جائے گا جبکہ طالب علم اپنے دوپیر کا کھانا گھروں سے لائیں گے محکمہ سید کا نوٹیفکیشن کرونا کشکیس دینے میں پاکستانیوں کی قوت مدافعیت کا اہم کردار پاکستانیوں کی قوت مدافعیت دوسرے ملک میں رہنے والوں سے کہیں بہتر ہے حکومتی اقدامات بھی قابل استعائشن لاغڈاؤن اور سمارٹ لاغڈاؤن کو موصل انداز میں نافذ العمل کیا گیا ڈاکٹر سابر ملک چینی صدر نے آرف الوی کو لکھی خط میں پاکستان سے متعلق خوشکبری سنا دی چینی صدر نے لکھا کہ ہمارا تذبیر راتی تاون بڑھے گا میرے خیال میں چین اور پاکستان کے امبین نئے دورے کا آغاز ہونی جا رہا ہے اسلام آباد میں آٹھ محرم سے دس محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی آئیت جوڑوں شہروں میں محرم کیا جاروس کے دوران سیکیورٹی اور ٹرافک کروانی کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی کرونا کے دوران اپنے کے ایس اوپیز کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا یہ تھی آج کی تازہ ترین نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 97newstv.com جنتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے مریم نور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ